اسلام علیکم دوستو دوستو حکمرانوں کی شان و شوقت اور جاہو جلال تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو سیکڑو سیکیورٹی گارڈز اور درجنوں گاڑیوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں لیکن آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کا غریب ترین صدر دکھاؤں گا جو اپنی نائنٹین سکسٹی موڈل کی کار میں اکیلے ہی سفر کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گنٹی کے بٹن کو اون کر دیں ان کا کہنا ہے کہ میں سب سے غریب ترین صدر کہلاتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں غریب نہیں ہوں بلکہ غریب تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی پوری زندگی پورتائش محلات میں گزار دیتے ہیں اور امیر سے امیر تر بننے کی خواہش میں رہتے ہیں ان کا نام جوز موجی کا ہے جو کہ دوزر دس سے دوزر پندرہ کے دوران یورو گوئے کے چالیسویں صدر رہ چکے ہیں انہیں دنیا کا آج اس ترین حکمران مانا جاتا ہے جس کی وجہ ان کا انتہائی سادہ لائف سٹائل اور اپنی سیلری کا نوے فیصد حصہ ڈونیشن ہے موجی کا اپنے گھر میں تین ٹانگ والے کتے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پریزیڈنسی کے دوران بھی انہوں نے یہی قیام کیا موجی کا کی جائداد میں ایک پرانا گھر ایک پرانی گاڑی اور ایک کتہ شامل ہے انہوں نے کسی بھی قسم کی سرکاری مرات لینے سے انکار کر دیا ان کے گھر میں کومے سے پانی بھرا جاتا ہے اور کپڑے سکھانے کے لیے باہر کھلے میں ڈال دی جاتے ہیں کیونکہ موجی کا پریزیڈنٹ تھے تو اس لیے انہیں حفاظت کے لیے دو پولیس اہلکار دیے گئے تھے دوستو ایسا نہیں ہے کہ یوروگوئے میں ہیڈ آف سٹیٹ کو سرکاری مرات نہیں دی جاتی بلکہ موجی کا نے خود کسی بھی قسم کی مرات لینے سے انکار کر دیا انہوں نے پریزیڈنٹیل پیلس کی بجائے رہائش کیلئے اپنا چھوٹا سا پرانا گھر منتخب کیا موجی کا اپنی اہلیہ کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں اور یہی پر کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے ممکن ہے کہ دنیا مجھے پاغل سمجھے لیکن یہ تو اپنے اپنے خیال کی بات ہے کہ میں اپنی سادہ لائف سٹائل میں خوش ہوں دوستو یہ ایک پولیٹیشن ہے جن کی ساری زندگی نا انصافی کے خلاف جدو جہد میں گزری انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کے دوران وہ گوریلا مضاحمت تحریک کے بانی بھی رہے اسی دوران انہیں چھیں بولٹس بھی لگیں لیکن خوش قسمتی سے وہ زندہ بچ گئے انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں چودہ سال جیل بھی کاتی اور انیس سو پچاسی میں رہا ہوئے دوستو جوز موجی کا ابھی بھی اپنے ملک کے مشہور ترین لیڈر ہیں لیکن انہوں نے دوبارہ ملک کا صدر بننے کی خواہش نہیں کی جیسا کہ عام طور پر سب ہی حکمران کرتے ہیں انہیں غریبوں کا پریزیڈینٹ بھی کہا جاتا ہے پلیز لائک اور سبسکرائب میر چینل تاکہ میں اسی طرح آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں